پاکستان میں پہلی مرتبہ آٹو لیور ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے ڈاؤ یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسیز کے ڈاکٹرز کا یہ کارنامہ ہے دیکھیں آٹو ٹرانسپلانٹ اور ٹرانسپلانٹ کی جو یوجول کاسٹ ہے فور ملین پاکستانی روپیز آتی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پرن میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا مذبان زہیب منشا ناظرین پاکستانی ڈاکٹرز نے پاکستانی ایکسپرٹس نے پاکستانی ڈاکٹر سرجنز نے ایک کامیاب تجربہ کیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ آٹو لیور ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جہازیب حیدر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے ایکسپرٹس حاصل کی لیورز کے متعلق کہاں کھاں کام کیا اور پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ ہم اس پروجیکٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو ان کا علاج پاکستان میں ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے ڈاو انیورسٹی میں لیور ٹرانسپلانٹ کی باقاعدہ بنیاد سن 2015 میں رکھی گئی تھی اس کے بعد بہت سارے ٹیم کو سیلیکٹ کیا گیا وہ زمانے میں اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی ان ٹیم کو پراپر ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے تو انیشلی ہم لوگ ایدر ٹیم یونیورسٹی آف اسمبول ٹرکی گئے وہاں پر کچھ عرصہ ہم نے گزارا اور لیور ٹرانسپلانٹ اور یہ لیور کی سرجریز کی ساری سپیشیلٹی میں ساری ٹریننگ حاصل کی پھر وہاں سے ہم واپس آئے اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف میری لینڈ یو ایس سے ہم گئے ایز ای ٹیم وہاں کچھ عرصہ ٹھہر کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ابزورڈ کی اور وہاں پر لرن کی واپس آنے کے بعد سن 2015 کے انڈ میں اور 2016 میں ڈاکٹر صوباش گفتہ کی خدمات سے بقاعدہ اس پرگرام کا سٹارٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیونکہ ان کے ساتھ کنٹینیو میں چیزیں نہیں پوسیبل ہو پائیں بیکاوز آف ویزا ایشوز اور انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ میں تو پھر یونیورسٹی نے دوبارہ ری تھنگ کیا کہ جو ہے ایک پروپر ٹریننگ ایک انٹینسیف ٹریننگ جو ہے یہاں پر ہونی چاہیے یہاں کے ڈاکٹرز کی ہونی چاہیے تاکہ ریگولر بیسس پہ یہ پرگرام پھر چل سکے اس صورت میں پھر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی جو ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے دو سال کے لیے پروفیسر ڈاکٹر فیصل سعود ڈار کے پاس شفا انٹرنیشنل ہسپیٹل اسلام آباد پروپر لیور ٹریننگ لیور ٹریننگ کی ٹریننگ کے لیے بیچا ہم نے پھر وہاں دو سال کام کیا ان کے دیرے نگرانی وہ ساری ٹریننگ لی اور پھر سن دو ہزار بیس میں جب ہم واپس یہاں پر پہنچے تو اس وقت پھر یہ کوویٹ کی وجہ سے سب کو بھی پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بند ہو گئیں لوگ ڈاؤن ہو گیا تو یہ پروگرام جو ہے اس وقت ٹیمپریری ٹور پہ ہمیں ہال کرنا پارا جب کوویٹ کی جو ویوز وغیرہ جب کم ہوئی تو پھر ہم نے بقاعدہ آغاز کیا اب تک تقریباً اس یونیسٹری میں اٹھائیس لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آٹو ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ بہت ریار ہوتا ہے آٹو ٹرانسپلانٹ ویسے پچانوے چھانوے یا اٹھانوے فیصد لوگ جگر کے آزا میں جو مقتلہ ہوتے ہیں ہپیٹائٹیز بی اور سی کی وجہ سے اس وجہ سے ان کے جگر سکڑ جاتے ہیں اس کے بعد اس میں رسولی پیدا ہوتی ہے نارمل جگر میں رسولی کا پیدا ہونا ایک سے دو فیصد ہوتا ہے تو یہ وہ ایک سے دو فیصد لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر آٹو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے اور اس رسولی کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں سے جگر سے خون کی نالیا آتوں سے اور پیٹ کا خون لے کر دل کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس جگہ پہ یہ موجود ہو رسولی اور اس نے ان شریعانوں کو جکڑاوا ہو تب آپ آٹو ٹرانسپلانٹ کر باتے ہیں ورنہ ہر کنڈیشن میں آٹو ٹرانسپلانٹ پوسیبل نہیں ہے آٹو ٹرانسپلانٹ کے مطلق ہمیں بتا دیں کہ اس میں جو جگر ہے اسے مکمل طور پر جسم سے علیدہ کر لیا جاتا ہے یہ آپری آرڈینس کو تاکہ سمجھا جائے کہ یہ کتنا مشکل ہے آپ نے مجھے تو بتایا ہے آفتہ ریکٹ تو مجھے ساری سمجھا گی ہے اب آپ ہماری آرڈینس کو بھی بتا دیں کہ آٹو ٹرانسپلانٹ ہے کیا آٹو ٹرانسپلانٹ میں مریض کا اپنا جگر جس کے اندر اس میں رسولی ہوتی ہے اس کو اس کے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے باہر نکال کے اس میں سے رسولی علیدہ کی جاتی ہے اور اس رسولی کے ساتھ جو بھی شریعانے ڈیمیج ہوتی ہیں جن کو نکالا جاتا ہے تاکہ ٹیومر بھی اس کے ساتھ نکل جائے تو اس کو مسنوئی شریعانوں کے ساتھ ریکنسٹرک کیا جاتا ہے اس کو جوڑا جاتا ہے ویسے ہی شیپ دیا جاتا ہے اور پھر اس جگر کو مریض کے اپنے ہی جگر کو واپس اس کے جگر میں لگا دیا جاتا ہے اسے آٹو ٹرانسپلانٹ کیا آپ نے یہ جو پیشنٹ کا آپریشن کیا تقریباً کتنا وقت لگا تھا تقریباً گیارہ گھنٹے ہمیں لگے گیارہ گھنٹے ایکٹیو آپریشن جاری ہے جی آپریشن تھا یہ تو بہت محنت لکھ جو ہے وہ آپریشن تھا گیارہ گھنٹے تک پروپر فوکسٹ رہ کر کام کرنا جی بالکل یہ اس میں کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اس ٹیم میں بہت سارے ڈاکٹرز بہت سارے سرجنس شامل ہوتے ہیں بہت سارے تھیٹر سٹاف شامل ہوتا ہے پورا ہسپتال کا عملہ شامل ہوتا ہے اس کے چار فیزز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ کو وہ جگر نکالنا ایک فیز وہ ہے اس کے بعد اس جگر میں سے رسولی نکالنا وہ ایک دوسرا فیز ہے تیسرے فیز میں وہ ساری شریعانیں لگانا پہلے اس کو ریکنسٹرک کرنا یہ ایک تیسرا فیز ہے اور پھر اس پورے جگر کو ان شریعانوں سمیت دوبارہ جسم میں لگا دینا یہ ایک چوتھا فیز ہے تو یہ چار فیزز میں یہ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تھیٹر کا آئی سیو کا اور وارڈ کا سٹاف پورا موجود ہے تو یہ ٹوٹل کور ٹیم جو ہے نا چالیس لوگوں پہ مشتمل ہے بشمول ڈاکٹر نرسنگ سٹاف پیرامیڈکر سٹاکس دارے اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ڈاو کا جو انفرائسٹرکچر ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس کے ذنب کی سرجری اس کے ذنب کی کمپلیکس پروسیجن یہاں ہو سکے اس میں ریڈیالوجی شامل ہے اس میں لیبارٹری شامل ہے اس میں بلڈ بینک شامل ہے اس میں وہ آئی سیو کیئر شامل ہے اس میں وہ ساری سروسز شامل ہیں تو یہ سب موجود اگر نہ ہو تو اتنی ہائی ٹیک سرجری پوسیبل نہیں ہے کسی بھی جگہ پر اس سے پہلے اسی طرح کے جو پیشنٹ تھے ان کو باہر کہیں کہاں ریکمنٹ کیا جاتا تھا کہ وہ سپیسیفک جو ہے وہ علاج کے لیے باہر جاتے تھے دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اس قسم کے پیشنٹ تو ایک تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس قسم کے پیشنٹس کا ہونا بہت ریئر ہوتا ہے کہ جس میں نارمل جگہ ہو اور اس میں ایک رسولی ہو اور وہ رسولی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر آپ کو آٹو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اگر یہی یہ رسولی کسی اور جگہ پہ ہوتی تو وہ آرام سے نکل جاتی تھی اس کے لیے آٹو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اس کی لوکیشن تو یہ بہت ریئر ہے ہاں ویسے جو ٹرانسپلانٹ ہے جو فارمل ٹرانسپلانٹ جس میں ایک ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو ہے اس وقت پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے اور اس سینٹر میں بھی بلکل ریگولر بیسس پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو وہ پیشنٹ جو ہے ٹرانسپلانٹ کے وہ پہلے جو ہے نا انڈیا یا بہار کے موالک کی طرف رخ کیا کرتے تھے ٹرانسپلانٹ کے پیشن تو اس کی جو کوسٹ ہے وہ کیا ہے دونوں کی ٹرانسپلانٹ کی یا آٹو ٹرانسپلانٹ دیکھیں آٹو ٹرانسپلانٹ اور ٹرانسپلانٹ کی جو یوجول کوسٹ ہے وہ جو ہے تقریباً 4 ملین پاکستانی روپیز آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا صرف اور صرف ریزن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ اس لیے کہ جو کووٹ کی وجہ سے جتنی بھی سٹف جیسے یہ مسنوئی ویز جیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی ٹھیک ہے نا یہ گرافٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ جس سے جس جگرز کو دھویا جاتا ہے جس سولوشن سے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں جو اس پر سوچر مٹیریل یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں تو کوسٹو کوس جو ہے نا تقریباً اتنا ہی ہی بنتا ہے لیکن بارال دعو یونیسٹی آف ہیل سائنسز اس میں کوششوں میں ہے اور ہم لوگ بہت حد تک بہت سارے مریضوں کے لئے فنڈ آرینج بھی کر لیتے ہیں تو وہ ریلیٹیبلی جو ہے مریضوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں کوسٹ آتی نہیں ہے کمپیریٹیبلی ٹو آدھر سینٹرز جہاں پر یہ پرائیوٹلی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا بارال ہم گورنمنٹ آف سینڈ کے ساتھ بھی الائنس ہے لائیجن میں ہے کہ کسی طرح ہمیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ فنڈ مل جائیں تاکہ وہ کوسٹ جو پیشنٹ اس پر بیئر کر رہے ہیں وہ اٹلیز اس کی ففٹی یا ففٹی پرسنٹ سے کام ہو جائیں تو کافی اس میں فرق پڑے گا یہ جو پیشنٹ تھا جس پر آپ نے جو ہے وہ آپریشن کیا ہے اور بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے سادک شاہ یہ کہاں سے آئے کس نے ریکمنٹ کیا سادک شاہ جو ہے اٹھائی سال کا ایک نوجوان تھا اور اس کو اس آزا کی گلوچستان میں ہے کیونکہ رہائشی وہ گلوچستان کا ذوب کا تھا تو وہاں اس نے دکھایا وہ سالے ڈاکٹروں کو دکھایا الٹی میٹلی کسی نے اس کو کراچی بھیج دیا کراچی آنے کے بعد یہاں اس کا سیٹی سکین ہوا سیٹی سکین میں اس میں ایک بہت بڑا ٹیومر یا رسولی جو ہے جگر کے اسی جگہ پر موجود تھی جہاں پر اس نے خون کی شریانوں کو پکڑا ہوا تھا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا یہ ایس ایس کرنا ضروری تھا کہ اس کا بکیا جگر جو ہے وہ نارمل ہے بھی یا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپریشن میں جائیں اور وہ جگر خراب ملے ہمیں تو اس کے لیے ہم نے لیور کی بائپسی کروائی جو کہ نارمل ہوئی دوسرا چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ یہ ٹیومر کہیں اس جگہ سے نکل کے پورے جسم میں کہیں اور تو نہیں پھیل گیا تو اسے میٹسٹیسزم ہم اپنی دبان میں کہتے ہیں تو وہ ہم نے ایس ایس کیا سیٹی سکین کروا کے بونسکین کروا کے تیسرا چیلنج تھا کہ مریض کو اس بات اور اس کے فیملی کو یہ کانفیڈنس دینا یہ بات سمجھانا کہ یہ ریئر سرجری ہے جو جس کی لگ بگ پندرہ سے بیس کیسے تھی پورے ورلڈ وائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو یہ مریض کے فیملی کے لیے اور مریض کے لیے مطلب ایک مشکل ریسیجن میکنگ تھی کہ ایسی سرجری ایک طریقے سے ایکسپریمنٹل سرجری ہوئی نا کہ یہاں پر پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے چوتھا جو چیلنج تھا کہ ایک سیٹ آف ٹیم جو کہ ڈاؤ میں ویسے بھی موجود تھی لیکن کسی ایک ایسے منٹور کا ہونا اس سرجری میں ضروری تھا جس کا ایکسپیرینس اس کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہو تو اس وقت پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیسر ڈاکٹر فیسر سعود ڈار مالا وہ اس وقت سب لوگ اس وقت جتنے بھی ٹرانسپلانٹ سرجر ہیں نا سر وہ سب ان کے ٹرینڈ کی ہیں تو ان کی پریزنس میں ان کی نگرانی میں پھر ان کا ٹائم ایڈجس کرنا اور ساری چیزیں پھر یہ سرجری تیاری پایا جی جیسے کامیاب تجربہ ہوا ہے اس پر جتنا بھی نے اٹریبیوٹ پیش کیا جائے کم ہے بلحصول ڈاکٹر فیسل سعود ڈار صاحب جو ہیں جو کہ سرجن میں اور بلحصول ٹرانسپلانٹ میں انہیں اگر بابا ٹرانسپلانٹ سرجن کہا جائے تو میرے حیال سے غلط نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی ہی سربراہی میں یہ سارا آپریشن ہوا تھا ٹرانسپلانٹ ایک کامن کامن ہے لیور کا چونکہ اس میں آپ کا لیور سکڑ جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ڈونر کا لیور آپ کو لگا دیا جاتا ہے اس مرض کی زیادہ تر وجہات ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ آٹو ٹرانسپلانٹ ہے آٹو ٹرانسپلانٹ سے مراد ہے کہ جو پیشنٹ ہے اسی کا جگر نکالنا ہے اور پھر اسے دوبارہ سیٹ کر کے صحیح کر کے اسی کو دوبارہ لگا دینا ہے یہ ایک بڑا مشکل کام تھا جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان میں اور پاکستان کے لیے ڈاؤ کے لیے ڈاکٹر جہانزید صاحب کے لیے ڈاکٹر فیصل سعود ڈار صاحب کے لیے یہ ایک بڑی کریڈٹ کی بات ہے اپنے میز بانز منشا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ